لائک شئر سبسکرائب اینڈ پرس بیل آئیکن فور اونچی آواز انڈیا ایک رخ ہے اور پھر تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ آج بھی تعلیم کی پسمانگی سے ہمیں آزادی نہیں ملی غربت سے ہمیں آزادی نہیں ملی اور سسکتے ہوئے لوگ جو روزانہ سسک سسک کر جینے پر مجبور ہیں ایسے لوگوں کو آزادی نہیں ملی غربت سے آزادی نہیں ملی بھوک سے آزادی نہیں ملی ان تمام مسائل کو اجاگر کرنے کیلئے ملک کی ایک معروف تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے جنرل سیکریٹری محترم انیس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں پر بینگلور میں واقعی اس ہیڈکورٹر میں آپ نے پرچم کشائی کی ہے جی سر بتائیے تقریباً 75 سالہ جشن منایا جا رہا ہے اور کئی مسائل بھی ہمارے سامنے ہیں کئی سے خوابو پایا جائے پہلے چیز جو ہے میں آپ کی چینل کے تحت آپ کے سارے جو سسکرائبرز ہیں اور اوڈینس ہیں ان کو میں آج کی ہمارے آزادی دیوس کی شبکانہ میں دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی کا جو دن ہے بیسیکلی یہ خوشی کا دن ہے ساتھ ساتھ بہت سارے قربانیوں کو یاد کرنے کا بھی دین ہے کیونکہ یہ جو آزادی ہے میں آج آپ کے سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں اپنے دل میں جو کہہ رہا ہوں صرف اور صرف اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ایک ڈیموکرسی ہے ہمارے ملک کے اندر سمویدان کا راج ہے اور ملک میں دیموکرسی اور سمویدان کا راج لانے کے لیے بہت لوگوں نے کھون دیا ہے خاص کر مسلمانوں نے اپنی قربانی دی ہے تو سب سے پہلے اس قربانی کو ہمیں یاد رکھنا ہے دوسرا چیز اگر ہم دیکھیں گے 75 سال میں ہمارا ریویو ہم کریں گے تو بہت سارے اسے چیزیں جس میں ہم لوگ آج بھی پیچھے رہ گئے ہیں بہت سارے چیزیں اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھ لیجئے حالی میں جو کوویڈ آیا تھا اس کوویڈ نے کیا بتایا اس کوویڈ نے یہ بتایا کہ ہم لوگ اتنے بڑے ایک مہاماری کو فیس کرنے کے لیے لائق نہیں ہیں پورا کا پورا ہمارا انفرسکچر فیل ہو گیا تو اصل میں کوویڈ میں صرف ہسپیٹل فیل نہیں ہوئے بلکہ تنظیم کا سسٹم فیل ہو گیا گورنمنٹ سے لے کر ایڈمنیسٹریشن سے لے کر پولیس سے لے کر میڈیکل سے لے کر میڈیا سے لے کر ہر سسٹم کے اندر کیا کیا بیماری ہیں وہ سارے بیماری کو کورونا سب کے سامنے لالیا تو ایز ایک کنٹری ہم دیکھیں گے تو ابھی بھی بہت کچھ کرنا ہمیں باقی ہے تو کیا طریقے کا اپنایا جانا چاہیے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے دیکھیں ایک ڈیموکرسی میں سب سے ایمپورنٹ چیز ہے عوام اور عوام کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کو الیک کر دیا ہے وہ گورنمنٹ جو چاہیے وہ کریں یہ نہیں ہونا ہے ہمارے ملک میں افسوس یہ ہو رہا ہے لوگ گورنمنٹ کو ووٹ دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بر مجھے اس کی وفاداری کرنے پڑے گی ملک میں سمویدان کی حکومت ہے ملک میں راج سمویدان کا ہے کانسٹیٹوشن کا ہے دستور کا ہے کسی گورنمنٹ کا راج نہیں گورنمنٹ کا کام ہے اس دستور میں جو لکھا گیا ہے اس کے مطابق کام کریں اگر یہ گورنمنٹ دستور کے خلاف کام کرتے ہیں تو جن لوگوں نے اس گورنمنٹ کو ووٹ دیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ کو اکل سکھائے کہ آپ واپس سمویدان کے پاس آؤ ورنہ آپ کو اگلی بار ہم لوگ نہیں جیتائیں گے تو ملک میں آج عوام کے اندر ہم دیکھ رہے یہ نہیں ہو رہا ہے عوام ایسا سوچ رہی ہے کہ ہم نے اس گورنمنٹ کو الیک کیا ہے تو یہ گورنمنٹ کچھ بھی کریں ہم کاموچ رہیں گے اور ان کا سپورٹ کریں گے یہ ٹھیک نہیں ہے اگر یہ گورنمنٹ آج جو ملک کے اندر ہمارے حقوق کو چھین رہی ہے ڈیموکرٹک رائٹس کو چھین رہی ہے جو کانسٹیٹوشن اور دستور کے بارے میں میں نے آپ سے بات کیا اس کے حقوق کو ہی چھین رہی ہے تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے آپ کے تنظیم کا ایک پولیٹیکل پارٹ ہے اس ڈی پی آئی تو کیا یو پی ایلیکشن میں اس کی حصہ داری رہے گی دیکھیں ایس ڈی پی آئی ایک آلگ لیڈرشپ ہے اس کی آلگ ایک تنظیم ہے آلگ ایک اس کی لیڈرشپ ہے لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے ایس ڈی پی آئی کے طرف سے ابھی جب کوئی ایسا پریس ریلیز نہیں آیا ہے کہ وہ لوگ کسی ایک پولیٹیکل کوئی ایک الیکشن میں وہ لوگ کنٹیسٹ کر رہے ہیں ہاں اگر ہمارا اور ایس ڈی پی آئی کا کیا ہے ایڈیولوجیکلی بہت قریبی ہے تو اگر کل ایس ڈی پی آئی وہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں اور اچھے کینڈیڈیٹس کو ایس ڈی پی آئی لگاتے ہیں تو انشاءاللہ پاپلہ فرنڈ بھی ایس ڈی پی آئی کو سپورٹ کرے گا ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اتطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ